السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک بھائی نے سوال بھیجا ہے کہ سر سورہ الانبیاء کی آیہ نمبر 44 کی تفسیر ارشاد فرماتے ہیں اللہ عز و جل کا ارشاد پاک ہے اللہ عز و جل فرماتا ہے بل متعنا ہاؤلائی وآباؤہم بلکہ ہم نے انہیں اور ان کے باپ داداؤں کو فائدے پر فائدے دی حتی طال علیہم العمر یہاں تک کہ ان کی عمر گزر گئی اب اس آیہ مبارکہ کی میں آپ کو ایک اور ترجمہ دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات واضح طور پر مطلب اوپن ہو جائے کہ اللہ فرماتا ہے کہ بلکہ ہم نے عیش و آرام کا سامان دیا انہیں بھی اور ان کے باپ دادا کو بھی حتیٰ کہ اسی عیش و آرام میں ان پر لمبا عرصہ گزر گیا جب عیش و آرام میں ان پر لمبا عرصہ گزر گیا اور انہیں یہ لگنے لگا کہ اگر ہم باقی خطاکار ہوتے گناہکار ہوتے عدل کرنے والے نہ ہوتے انصاف قائم کرنے والے نہ ہوتے تو اللہ ہمیں پکڑتا ہماری پکڑ ہوتی تو اب چونکہ اتنا لمبا عرصہ بھی گزر گیا کوئی مسئیبت بھی نہیں آتی عیش و آرام بھی ویسی کا ویسی ہے تو وہ سرکش ہو گئے تو یہ اس آیہ کا کہ اس حصے کا لفظی مانا ہے کہ بلکہ ہم نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو دنیا کی زندگی میں بہت نفاف پہنچایا تو دنیا کی زندگی میں نفع کے پہنچنے سے وہ یہ گمان کرنے لگے کہ زندگی بھی لمبی ہے نفع بھی لمبا ہے تو پھر ممکن ہے کہ رب ہم سے خوش ہے اور ہم آخرت میں بھی بڑے زبردست رہیں گے وہ اس بدگمانی کا شکار ہو گئے اب اس میں اللہ فرماتا ہے کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم لا رہے ہیں زمین کو کہ وہ کم کرتی ہوئی آ رہی ہے ان کی طرف من اطرافیہ اپنے اطراف میں وہ زمین کو اپنے اوپر تنگ ہوتا وہاں نہیں دیکھ رہے افاہم الغالبون اور اس کے باوجود کیا یہ وہ گمان کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں کہ وہ غالب ہیں اب اس کو کچھ اور معنی میں بھی دیکھ لیتے ہیں پھر میں آپ کے سامنے اس کی تفسیر بھی رکھوں گا کہ ہم زمین کی وسعتوں کو گھٹاتے چلے جا رہے ہیں چاروں سمتوں سے کیا وہ ہماری تقدیر پر غالب آ سکتے ہیں ایونچولی ان کا کام ان کا کام یہی ہونا ہے کہ ان کا کام تمام ہونا ہے کہ زمین کو گھٹتا ہوا دیکھ رہے ہیں ان کے لیے اور یہاں گھٹنے سے مراد یہی ہے جو ہے وہ میں آپ کے سامنے ایکسپلین بھی کروں گا بڑی تفصیل سے لیکن گھٹنے سے مراد کیا ہے تنگ ہونا شکست کھانا اور اس کے باوجود وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ان کی لمبی لمبی عمریں جو ہیں ان کا کھانا پینا جو ہے انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے ان کرتوتوں کو پسند کیا ہے اس کے بعد انہیں نصیحت کرتا ہے اللہ کہ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے کافروں کی بستیوں کی بستیاں ان کے کفر کی وجہ سے ملیا میٹ کر دیں اس جملے کے اور بھی معنی ہیں جیسا کہ سورہ راد میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ لیکن زیادہ ٹھیک معنی یہی ہے جیسا کہ فرمایا کہ کہ ہم نے تمہارے آس پاس کی بستیاں ہلاک کر دیں تو یوں کافروں کی سلطنت تو سمٹ رہی ہے کافروں کی سلطنت میں تو ایکسپینشن نہیں ہو رہی ہے کافروں کی سلطنت تو سمٹتی چلی جا رہی ہے تو ادھر آس پاس کے علاقوں میں ان کا غلبہ کم ہو رہا ہے کیا اس سے بھی یہ نشانیاں نہیں پکڑتے اپنی چھوٹی سی جگہ پر جہاں پر بھی یہ ہے اپنی بڑھتی ہوئی ویلت اور بڑھتی ہوئی ایج اور بڑھتی ہوئی آسائشوں کو دیکھتے ہوئے یہ اس مغالطے میں پڑ گئے ہیں کیا یہ اپنے اطراف میں نہیں دیکھتے حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ نے اس کا ایک معنی یہ بھی بیان کیے ہیں کہ ہم کفر پر اسلام کو غالب کرتے چلے آئیں اور اسی طرح اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ آس پاس کی بستیاں جو ہلاک ہوئی ہیں یہ اللہ اپنی نشانیاں پھیر پھیر کر تمہیں دکھاتا ہے کہ تم گناہوں سے باز آ جاؤ کیا تم اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے کہ کس طرح اللہ نے اپنے دوستوں کو اپنے دشمنوں پر غالب کر دیا اور کس طرح جھٹلانے والی اگلی امتوں کو اس نے ملیاں میٹ کر دیا اور اپنے مومنوں کو نجات دی تو کیا اب بھی یہ لوگ اپنے آپ کو غالب سمجھ رہے ہیں ہرگز نہیں یہ مغلوب ہوں گے ان پر غالب ہوگا مسلمان یہ زلیل و رسوا ہوں گے رزیل ہوں گے نقصان اٹھانے والے ہوں گے بربادی کے ماتحت ہوں گے یہ لوگ ان کے لیے نہیں ہے جو یہ اپنے لیے گمان کر رہے ہیں اسی طرح حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمینوں کو ہر طرف سے فتح کیا اور قوموں پر غلبہ حاصل کیا اَفَهُمُ الْغَالِبُونَ یعنی وہ غالب نہیں ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی غالب ہے اسی طرح بعض علماء تفسیر نے اس کو یوں بھی بیان کیا کہ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم ان پر زمین کے کناروں کو کم کرتے چلے آ رہے ہیں یہاں کناروں سے مطلب یہ نہیں ہے کہ ارتھ کوئی فلیٹ سرفس ہے جس کے کناریں یہاں پہ مراد لیے جائیں بلکہ یہاں پہ ہم ظاہری معنوں کے بجائے اس کو ہم ریل میننگ میں لیں گے کہ ہم نے زمین ان پر تنگ کر دی ہے ان کے مفتوحہ علاقے ان کے پاس سے نکلتے چلے جا رہے ہیں یا وہ قومیں جو ان کی ہم مذہب تھیں ان پہ مسلمانوں کو غلبہ ہوتا جا رہا ہے سرزمین عرب کے جن علاقوں پر پہلے کفار قابض تھے اب ہم کافروں کو شکست دے کر ان علاقوں پر مسلمانوں کو قبضہ اور فتحیابی دیتے چلے آ رہے ہیں جن علاقوں پر کافروں کی حکومت اور کافروں کا تسلط تھا ان کو ہم کم کرتے چلے آ رہے ہیں کہ اب بھی کافروں کو یہ امید ہے کہ وہ مسلمانوں پر غالب آ جائیں گے جبکہ سرزمین عرب میں اب اسلام پھیلتا جا رہا ہے اور تقریباً ایک ہزار صدی حجری تک ایسا ہی تھا جب تک مسلمان فنون حرب میں ترقی کرتے رہے اور علم و دانش کی تحقیقات میں مصروف رہے اور عیش کشی اور رقص و سروت کی محفلیں سجانے اور طوائف الملوکی سے دور رہے مسلمانوں کو غلب آ رہا لیکن جب وہ ایک دوسرے سے اقتدار کی چھینا جھپٹی میں مشغول ہو گئے اور وحدت ملی کو انہوں نے پارا پارا کر دیا یعنی اسے آپ کہتے ہیں نا یونٹی آف دا امہ ڈسٹروئ کر دی ان کی دانش جو تھی وہ ختم ہو گئی اور ویرانیاں آ گئیں اشرت قدے میں آباد ہو گئے اپنی سلطنت کے ٹکڑوں کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بات کھایا نتیجتا غیر ان پر مسلط ہو گئے اور یہ مغلوب ہو گئے اسپین کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو سات سو سال کے آخری دور میں آپ دیکھیں آپس کی اسی رقیبانہ چھینا جھپٹی سے مسلمانوں کے ہاتھ سے اسپین جاتا رہا متحدہ ہندوستان کے کئی ٹکڑے ہوئے جس میں مسلمانوں نے آپس میں اپنی ہی ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنی چھوٹی چھوٹی ریاستیں قائم کر لی مشرقی پاکستان بھارت کی شہ پر بنگلہ دیش بن گیا ماورہ ان نہر کی مسلم ریاستیں روس میں زم ہو گئیں اور اب باقی ماندہ پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں کیا بے رہروی چل رہی ہے لسانیت کو فروغ ہے تو کہیں کسی اور چیز کے ذریعے لوگوں کو دبایا جا رہا ہے توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے عجیب و غریب سے نعرے لگایا جا رہے ہیں چیچنیاں بوسنیاں یوگو سلاویہ جو ایک زمانے میں یوگو سلاویہ تھا اب تو خیر نہیں اگزیسٹ کرتا اور فلسطین میں اب آپ دیکھیں کہ مسلمان کن سیچوئیشن سے گزر رہے ہیں کشمیر کو اٹھا کے دیکھ رہے ہیں اپنی آزادی اور بقا کے لیے غیر مسلم طاقتوں کی طرف دیکھ رہے ہیں چین میں کتنے مسلمان ایک غلامانہ طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں بھارت کے موجودہ حالات میں کتنے ایسے بھارت کے علاقے ہیں جہاں پر مسلمانوں پر اللہ کی زمین تنگ کر دی گئی ہے ان پر ظلم کیا جا رہا ہے موپ لنچنگ ہو رہی ہے قتل ہو رہا ہے الٹے سیدھے ان کے اوپر الزامات آروب لگا کر انہیں مارا جا رہا ہے عجیب دور سے گزر رہے ہیں مسلمان مسلمان کو قتل کر رہا ہے مسلمان مسلمان کے قتل ہونے پر مسلمان ہی کوئی الزام دے رہا ہے کہ تم اگر آزادی کی جنگ نہ لڑو تو تم بھج جاؤ اس طرح کے معاملات ہم عرب کے ممالک میں دیکھتے ہیں سیریا بھی جل رہا ہے عراق تو ہم دیکھ چکے ہیں کس چیز سے گزرا تھا اور گزر رہا ہے یمن کا حال بھی کچھ اچھا معلوم نہیں ہوتا اسی طرح مختلف قطوں میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں ایک بے رہ روی کا معاملہ ہے تو اب عیسائے مبارکہ میں مسلمانوں کے غلبے کی طرف نظر ہے اس کو اگر آپ آج کل کے زمانے میں بھی دیکھیں تو آپ کو یہ آیا ہے مبارکہ بڑی امپلیمنٹ ہوتی نظر آئے گی یوں کہ بے شک مسلمان اس وقت آپ سمجھ لیں کہ کمزور اینڈ پر ہے اس کے باوجود جن علاقوں میں اس وقت مسلمان پھیلے ہوئے ہیں یا جہاں جہاں مسلمانوں نے اپنی حکومتیں قائم کیوئی ہیں ایک زمانے میں یہاں مسلمان نہیں تھے یہاں پر مسلمان نہیں تھے یہاں غیر مسلم آباد تھے انڈونیشیا، ملیشیا، پاکستان، انڈیا، چائنہ اسی طرح عرب کے مختلف علاقے افریقہ کے مختلف علاقے یورپ کے مختلف علاقے امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا ساری دنیا اٹھا کے دیکھ لیں مسلمان پھیل رہے ہیں یعنی دنیا کی آبادی اس وقت جو ہے وہ کلوز ٹو ایٹ بلین ہے جس میں سے دو بلین سے تھوڑے سے کم مسلمان ہیں یعنی سمجھ لیں آپ ٹوئنٹی ٹو پرسنٹ اف دو ورلڈ پاپیولیشن از مسلم تو اب آپ اس کو دیکھیں یہاں بلینز میں مسلمان ہیں اور آپ چلے جائیں چودہ سو سال پہلے جہاں مکہ میں چند مسلمان تھے گنتی تو اس لحاظ سے دیکھا جائیں اور مسلمانوں کی آپ حکومتوں کے زمین پر کتنی مسلمانوں کی حکومتیں ہیں یہ تمام کانٹیکس میں دیکھائیں تو آپ کو مسلمان پھیلتے ہوئے نظر آئیں گے اور کفار کی حکومتیں سکڑتی بھی نظر آئیں گی موجودہ حالات میں مسلمانوں کی کمزوری جو آپ کو نظر آ رہی ہے اب اس کے اندر آپ کو یہ انقلاب نظر نہیں آ رہا جس انقلاب کی طرف اس آیہ مبارکہ میں نشاندہی کی جا رہی ہے اس انقلاب اب آپ دیکھیں نا کہ اب اس زمین میں مسلمانوں کے لئے زمین تنگ ہوتی جا رہی ہے مسلمان ذہنی طور پر مغلوب ہوتے چلے جا رہے ہیں اس انقلاب کی وجہ نہیں ہے کہ یہ نہیں ہے کہ قرآن مجید کی آیات اب implement نہیں ہو رہی ہیں اسی زمانے کی implementation تھی بل اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ہم اجتماعی طور پر قرآن کی ہدایت اور اس کے میار کے مطابق مسلمان نہیں رہے جب ہم قرآن کے میار کے مطابق مسلمان تھے تو زمین کے قطعے زمین کی جگہیں ہم پر کشادہ تھیں اور وسیع تھیں اور کفار پر تنگ تھیں و جب ہم قرآن کے میار کے مطابق مسلمان نہیں رہے تو معاملہ بالکل opposite ہو گیا ہے اچھا یہاں پہ میں آپ کو ایک اور پوائنٹ بھی بتاتا چلوں سید ابو العلا مودودی صاحب انہوں نے اس آیہ مبارکہ کے اس ٹکڑے کے کفار پر زمین کے کنارے کم ہونے ہو رہے ہیں اس کی تفسیر پر ایک تفسیرہ کیا ہے تفہیم القرآن کی جلد نمبر تین صفحہ 161 پر وہ لکھتے ہیں کہ اچانک کبھی قہد کی شکل میں کبھی وبا کی شکل میں کبھی سیلاب کی شکل میں کبھی زلزلے کی شکل میں کبھی سردی یا گرمی کی شکل میں اور کبھی کسی اور شکل میں کوئی بلا ایسی آ جاتی ہے جو انسان کے سب کیے دھرے پر پانی پھیر دیتی ہے ہزاروں لاکھوں لوگ مر جاتے ہیں بستیاں تباہ ہو جاتی ہیں لہلہاتی کھیتیاں غارت ہو جاتی ہیں پیداوار گھٹ جاتی ہے تجارتوں میں کمی آ جاتی ہے اور غرض انسان کے وسائل زندگی میں کبھی کسی طرف سے کمی آ جاتی ہے اور کبھی کسی طرف سے کمی آ جاتی ہے تو یوں زمین کے کنارے ان پر کم ہوتے چلے آ رہے ہیں اور کچھ لوگ پھر کرونا وائرس جیسی وباؤں کی طرف بھی اس کی نشاندہی کرتے ہیں اچھا سید ابو العلا مودودی کی اس تفسیر کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ قدرتی آفات اور موسمی تبدیلیوں سے دن بہ دن انسانوں کی آبادی کم ہو رہی ہے اور اس طرح زمین کے کنارے انسانوں کے وجود سے کم ہوتے جا رہے ہیں اور یہ تفسیر جو ہے وہ غلام رسول سعیدی صاحب کہتے ہیں کہ دو وجوہات کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ان کے نزدیک یہ تفسیر صحیح نہیں ہے وہ غلام رسول سعیدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس آیت میں مطلقا انسانوں کے وجود سے زمین کے کناروں کا کم ہونا نہیں فرمایا بلکہ کافروں کے متعلق فرمایا کہ ہم نے ان پر زمین کے کناروں کو کم کرتے چلے آ رہے ہیں جبکہ مودودی صاحب کی تقریر مطلقا انسانوں کے بارے میں ہے کہ آپ جمین و انسان پر بات کر رہے ہیں حالانکہ یہاں پر سپیسیفکلی کافروں کی بات تو رہی ہے دوسری بات جو غلام رسول سعیدی صاحب اس میں ریس کرتے ہیں کہ اس مولانا مودودی کی تفسیر کے اندر جو نقص ہے وہ یہ ہے کہ دوسری وجہ یہ ہے کہ مشاہدے سے ثابت ہے observation سے یہ بات ثابت ہے کہ دن بہ دن انسانوں کی آبادی تو بڑھ رہی ہے نہ کہ کم ہو رہی ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ انسان کے وسائل زندگی میں کبھی کسی طرف سے کمی ہو جاتی ہے اور کبھی کسی طرف سے کمی ہو جاتی ہے اور ہزاروں لاکھوں آدمی مر جاتے ہیں بستیاں تباہ ہو جاتی ہیں تو غرج یہ کہ زمین کم ہوتی چلی جا رہی ہے تو غلام رسول سعیدی صاحب کہتے ہیں کہ اگر آپ 1947 میں موجودہ مغربی پاکستان کی آبادی دیکھیں تو ساڑھے تین کروڑ تھی اور اب اٹھا کے دیکھ لیں جب انہوں نے تفسیر لکھی تھی غلام رسول سعیدی صاحب نے اب سے بائیس سال پہلے تو اس وقت پاکستان کی آبادی کوچھ چار گناہ بڑھ گئی تھی اور اگر آپ آج کے زمانے میں دیکھیں تو پاکستان کی آبادی کوئی آٹھ گناہ بڑھ گئی ہے تو اس لحاظ سے آبادی تو بڑھ رہی ہے اور بھارت میں اگر آپ دیکھیں تو 1947 میں بھارت میں چالیس کروڑ سے بھی کم لوگ رہتے تھے اور اب آپ دیکھ لیں بھارت کی آبادی دیڑھ اور اب کو چھوڑی ہے یعنی آلموس چار گناہ بڑھ گئی ہے بھارت کی آبادی اس لیے اس آیت مبارکہ کی تفسیر یوں کرنا غلام رسول سعیدی صاحب کہتے ہیں مولانا مودودی کی یہ حصہ اس تفسیر کا ٹھیک نہیں ہے اس لیے اس آیت کی صحیح تفسیر غلام رسول سعیدی صاحب کہتے ہیں وہ یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیست کے زمانے میں مکہ میں جو کفر اسلام کے درمیان آویزش تھی اس میں مکہ کے مسلمانوں پر اگر یہ کفار ظلم و ستم کر رہے تھے اور بظاہر غالب تھے لیکن مکہ کے اطراف میں اور مدینہ میں اسلام کی دعوت جڑ پکڑ رہی تھی اور کفار کا جو اقتدار تھا وہ دن بہ دن کم ہو رہا تھا اور ان کی حکومتیں دن بہ دن سکڑ رہی تھی اور بتدریج اسلام کا غلبہ ہو رہا تھا ان حالات کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم ان پر زمین کے کناروں کو کم کرتے چلے آ رہے ہیں تو کیا اب بھی غالب یہ ہو سکتے ہیں اب آپ اس کا ایک اور ایکزیمپل میں آپ کو دیتا ہوں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا اور صدیق اکبر عزی اللہ تعالی عنہ خلافت کے منصف پر فائز ہوئے تو بظاہر یہی معاملات نظر آتے تھے کہ کہیں فتنہ ارتداد ہے کہیں فتنہ ہے مدیان نبوت کا کہیں اور فتنے جڑ پکڑ رہے ہیں لیکن آپ نے دیکھا کہ in a matter of year or two years وہ تمام فتنے جو ہے وہ دم توڑ گئے اور وہ زمین جو مسلمانوں پہ تنگ ہوتی نظر آ رہی تھی وہ ایسی وسیع ہونی شروع ہوئی کہ پھر آپ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زمانے کے فتوحات سیدہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی زمانے کے فتوحات اور بعد کے زمانے کے فتوحات تو expansion was constantly going on سو کہنے کا مقصد یہاں یہ اور مسلمانوں کی تعداد میں بھی الحمدللہ سمہ الحمدللہ اضافہ ہی ہو رہا ہے تو anyway in several different aspects of this ayah are explained in different books of تفسیر تو امید کرتا ہوں کہ جن بھائی نے بھی یہ سوال بھیجا تھا I don't know یہ سوال انہوں نے کیوں بھیجا تھا لیکن بھیجا تھا کہ اس کی تفسیر بیان کریں تو I hope آپ کو آپ کا جو بھی سوال تھا اس کا جواب اس میں مل گیا ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکتہ